بہت ٹائم بات بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا کونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی رسپانسیبیلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو ارے کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا ڈیویلپ کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہے وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں موو آپ نے پریزیڈنٹ تک مسلمان رکھیں ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائیم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے مجھے پوچھا جاتا تھا آپ ہندو جو آپ ہندووں کی ہلپ کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی ہلپ کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں کی ہلپ کرنے آیا ہوں پتہ نہیں کونتی وار آف ٹ لڑی ہے جو کہ پیسہ لے کے لڑی جاتی ہے یہ تو بیچ رہے تھے نا زمین جب بھی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئیں وہ ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈبل گیم کھیل آپ کے لیے ریلیجن فرسان کو چلانا بڑی بات تھی اور وہی نہیں ہو پایا یہاں پہ لوگوں سے اور جس طرح سے ہم نے اکانومی کے ساتھ کیا جو فورن پالیسی کے ساتھ کیا تو اب اس لیے مجھے لگتا ہے کہ واٹ لگا دی ہے دادا جی نے کیونکہ یہاں پہ آپ کسی کو فیوچر دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک ہے خیر پھر بھی ہم نے تو فیوچر کی بہتری کی بات کرنی ہے آپ بھی بہتری کی بات کرتی ہیں میں میرا بہت کم ایکسپیرینس ہے آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے لیکن بہت معصومانہ سے میرے سوال ہوں گے آپ کو بہتر لگے آپ آنسر کریے گا نہیں تو نہ کریے گا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے ریلیجن فرسٹ اور نیشن فرسٹ نہیں میرے لیے تو جی نیشن فرسٹ ہے اور ریلیجن بعد میں یا کوئی بھی ریلیجن ہو اس میں بعد میں ہوتے لوگ تو میرے خیال ہے پہلے نیشن ہونی چاہیے یا پہسان ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر چیز میں ریلیجن کو لے آئے ہیں جہاں پہ نہیں ضرورت وہاں بھی ہم ریلیجن کو لے کر آ جاتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے لیڈرز بھی اگر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ کر آئے ہوں وہ آپ کو تذبیق ہم آتے دیکھیں گے چاہے وہ میں نظر بھٹو ہو چاہے وہ عمران خان ہو تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کیونکہ ریلیجن لاتے ہیں اس وجہ سے بھی پاکستان کی حالت ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے ویلاغز دیکھتے ہیں نہ صرف میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ پاکستان سے انڈیا سے دیکھتے ہیں اور تاثر یہ جاتا ہے کچھ لوگ پاکستان سے یہ گھلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تعریف کرتی رہتی ہیں پاکستان کو فریٹی سائز کرتی رہتی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی بہتر ہو پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو یہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اچھا کام کریں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو جو کہ ہر پولیٹیشن آکے کہے تو ضرور دیتا ہے مگر کرواتا نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں ان کی فارنگ پالیسی کیسی ہے ان کی اکانومی کیسی ہے اگر وہ ویزا لینے کے لیے جائیں کسی بھی کنٹری کا تو ان لوگوں کو آرام سے دے دیا جاتا ہے اور ہمارے اکثر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ بھارت کی تعریف جہاں پہ بنتی ہے وہ کی جاتی ہے لیکن پاکستان کی کوئی کریسائز اس لیے نہیں کر رہی کہ کوئی برائی ہے بلکہ اس لیے تاکہ یہ یہ جگہ ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو بہتر بنا سکیں ظاہر ہے ہماری کنٹری تو یہی ہے جو مسٹیکس ہیں انہیں پوائنٹ اوٹ کیا جائے تاکہ بہتری ہو جی بلکل اچھا مجھے نیکس ویسن یہ ہے آپ کے خیال میں ہم اکثر پروگرامز میں پوچھتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں کشمیر کس کا کشمیر اس کا کشمیر انڈیا کا پاکستان کا آرزو کازمی صاحبہ کے خیال میں کشمیر کس کا ہے کشمیر میں رہے کشمیریوں کا ہے اور جن کی وہ زمین ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو لوگ وہاں پہ خوش ہیں یا اداسے کچھ بھی ہیں ان کی زندگی ہے انہی کیوں نہیں اسے پوچھنا چاہیے انہی کو کرنا چاہیے پاکستان ہر کسی کا جو ہے خامہ خائی میں مائی باب بنا ہوتا ہے چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے افغانستان کے مسلمان ہو اگر آواز نہیں نکلتی تو چائنیز مسلم کے لیے نہیں نکلتی کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہر وقت کا ان سے فنڈ لینا ہر وقت کے پروجیکٹس لینا ورنہ میرا خیال ہے کشمیر اب کوئی عام لوگ بھی جو ہیں جو عام پبلک ہے پاکستان کی اس کو بھی اب کشمیر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہ گیا ہے سب اپنے مشکلوں میں پڑے میں ہیں اپنے گھر چلانے میں لگے ہوئے کس طرح سے یوٹیلیٹی بزز ہیں کس طرح سے باقی کام کریں کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے ایک بزنس ہے جس کو اگر بند کر دیا یا مسئلہ حل کر دیا تو پھر دیفنس بجٹ نہیں ملے گا اور پھر کورنر کے پلوٹ اور باہر آپ کو پتا ہے دبائی اور کینیڈا کہاں کہاں پہ گھڑ لیتے ہیں وہ سب کیسے ہوں گے اس لیے یہ کبھی بھی اس کشمی ریشو کو سولڈ نہیں کریں گے ورنہ ان کی دکانے بند ہو جائیں گے میں آپ مجھے یہ بتائیں جیتنا آپ بلنٹ میں بات کرتی ہیں اپنے بات کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آپ اکثر بات کرتی ہیں آرمی کے اوپر پاکستان کے آرمی کے مجھے بتائیں آپ کیسے کانٹری میں رہتی ہیں پاکستان میں تو رہتی نظر نہیں آتی مجھے کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں نہیں بالکل ممکن ہے آپ بھی تو پاکستان میں rua ایک روڈ کے اوپر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھارت کی تعریفیں کروا رہے ہیں ان کے پرائیم منسٹر کی واوا کروا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور میں بھی پاکستان میں ہی ہوں اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوں اور بالکل کرٹیسائز ہم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پوری آرمی سے ناراض ہیں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن باقی کے فوجی جو کہ پیسہ کھا کھا کے بھاگ گئے چاہے وہ آسین سلیم باجوا ہوں چاہے جنرل فیض یا دوسرے ہمارے جو بڑے آپ کو تو پتہ کوورٹ تک میں پیسہ کھا گئے تو بتا نہیں کونسی دوائی کھلا رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کونسی ایسی میڈیسن کوورٹ کی تھی جو سنگل پرسن کے اوپر انہوں نے پچیس لاکہ خرچہ بتایا تو ہم ان کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ جنسی والوں کا پاکستان ہے اتنا ہی ہمارا پاکستان ہے تو کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوگی تو ایز ای جرنلیسٹ ایز ای سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہمارا بنتا ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایڈا ایسا لیڈر آپ دیکھ رہی ہیں فیوچر میں یا ابھی اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے دیکھیں لیڈر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ تو نواز شریف صاحب میں اتنا دم ہے نہ زرداری صاحب میں نہ عمران خان میں اس لیے کہ یہ سب کے سب چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی آپ دیکھئے نا مریم نواز جو ہیں آہ وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہتی لیکن وہ جنرل فیس کے اوپر غصہ دکھاتی ہے عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیس کو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سا اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے انوال اور جب وہ چاہے گی تب ہی آہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں گے اور جب وہ نہیں چاہے گی تو ٹرمز بہتر نہیں ہوں گے سیری سی بات ہے یہاں پہ جتنے بھی پرائم منسٹر آپ کو نظر آتے ہیں وہ بچارے اپنی مرضی سے تو شاید کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے کیونکہ عمران خان بھی آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کہتے تھے صبح کو اناؤنس کرتے تھے عمران خان کہ جی آہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کووٹ کے زمانے میں اور شام ہوتے ہوتے ڈی جی آئی ایس پی آ رہا کے کہتے تھے سب بند ایسے سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ مل کون چلاتا ہے ٹھیک ہے اور تبھی عمران خان صاحب جب پرائم نیسٹر سے تو ایسی آتی تھی کہ چیف آف آرمی سٹارس کون ہوتا ہے مجھے چلانے والا مجھے آرڈر کرنے والا میں پرائم نیسٹر ہوں میرے انڈر سب ادارے ہیں اور میں ہی چلا رہا ہوں اور جب وہ اپنا پرائم نیسٹر شپ سے اترتے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی اقل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر نہیں دیکھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے بالکل اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پاکستان کا کرتا درتا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بکول آپ کے آرمی کرتا درتا ہے تو پھر جو میں کر رہا ہوں کام جو آپ کر رہے ہیں جو ہمارے جو بھی لوگ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہ فضول کام کر رہے ہیں ان سے کچھ بہتری نہیں ہوگی کرنا تو ایٹ دیا پھر اسٹیبلش نہیں بلکل فضول کام نہیں لیکن ہم awareness دے رہے ہیں آپ دیکھیں public پہلے نہیں بولتی تھی public کو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو سرے نعرے لگایا کرتے تھے نا پاکستان زندہ باد کے اب ان کو پتہ چلا کہ جی بہت سے ایسے جنرل ہمارے ہیں جو ڈی اچے بنا لیتے ہیں جو کورنر کے پلوٹ لیتے ہیں آسین سلیم باجوا کا نام کبھی کسی نے سنا تھا کہ اس سے پہلے اب جب سے social میڈیا ایکٹیو ہے سب کو پتہ چلائیں کہ کتنے ہیں پیزا فرنچائنز بنا کے وہ بھاگیں اور اسی طرح سے لوگوں میں جب awareness آئے گی لوگ بات کرنے لگیں گے لوگ روک ٹوک کرنے لگیں گے تو شاید کہیں جا کر ان لوگوں کو شرم آئے اور یہ لوگ کہیں کہ جی بہت ہو گیا اب پہلے پاکستان کو بنانا ہے نیشن پرسٹ اور اس کے بعد جو ہے اپنا کھانا پینا جاری رکھیں گے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آسما جھانگی صاحبہ نے کہا تھا خاؤ پیو پارٹی تو بلکل یہ خاؤ پیو پارٹی جو ہے اس کو ہم نے ایکس پوس کیا ہے ان کو ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے لیکن پھر دوبارہ میں وہی کہوں گی کہ ہم پوری فوج کو نہیں کہہ رہے پورے سب لوگوں کو نہیں کہہ رہے جو کرپشن کر رہے اور ان کے اوپر بھی جو ہے کروائی ہونی چاہیے جیسے آپ پولیٹیشن کو پکڑ لیتے پولیٹیشن کو پھانسی لٹکا دیا مول سے باہر بیج دیا ہٹا دیا سیٹ سے تو یہی چیزیں اگر باقی اداروں کے ساتھ بھی کی جائیں گی تب ہی پاکستان ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے مذہب کارڈ کشمیر کارڈ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی کے گینس بھی ایک دفعہ یوز کرو پھر وہ جتنی بھی اپنی صفائی دے جسٹیفیکیشنز دے وہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے میں نکام ہو جاتا ہے وہ اگر دار ہو جاتا ہے جس کے خلاف یہ دو ایک تو مذہب کا اور ایک کشمیر کا جو کارڈ ہے وہ کھیل دیا جاتا ہے یہ کنسپ پاکستان سے کب ختم ہوگا اور کیسے ختم ہوگا دیکھیں کب ختم ہوگا تو پتہ نہیں لیکن یہ ضرورے کہ ایڈیوکیشن جو ہے ہماری جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے ہمیں اسے چینج کرنا ہوگا اپنی بکس کے اندر جو ہم نے ایک دوسری ریلیجن کے خلاف ٹیکس جمع کر رکھا ہے جو کہ ابھی لیٹس رپورٹ آپ ڈانیو پر کی پڑھ سکتے ہیں لاسٹ ویک کی انہوں نے کہا ہے کہ بڑھات ہی ہے کم کرنے کے بجائے تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ بھی مائنورٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی بھی میں ویڈیوز دیکھا کرتی ہوں اور اس میں آپ جس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور تھوڑا سے ہمیں پہلے انسان بننا چاہیے تھوڑا بہت کام میں بھی کر رہی ہوتی ہوں مائنورٹیز کے ساتھ تو وہ ہم جب تک example set نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ہاں سب کچھ صحیح ہو رہے ہیں ہم مذہب کارڈ نہیں کھیل رہے ہیں جب تک ہم کسی دوسری country کو نہیں کہہ سکتے جو یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے نا جی بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہیں وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں مووی کہیں کچھ ہو رہا ہے اور وہاں تو انہوں نے تو اپنے پریزیڈنٹ تک مسلمان رکھے ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائیم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے تو پھر ہمارے ہاں کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پی ٹی ارے یہاں ڈیویلپمنٹ کی ایڈوکیشن کی انفرسٹرکچر کی اور بڑے بڑے جرنلیسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہم ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں تو وہ ایڈوکیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے وہ ہیلتھ کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے وہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر آئی ٹی کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ بتائیں گی آپ کی اگر ان جرنلیسٹ سے بات ہوتی ہے ان صحافیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیوں صرف عمران ہان نواز شریف سادریز بھی اور اس کے علاوہ ان پارٹیوں کے اندر ہی پبلی کو گھمائے ہوئے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے پبلی کا ویجن لوگوں کی سوچ کیوں نہیں بدلتے انفورچنٹلی ہمارا میڈیا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ پپٹی بنا ہوا ہے اور کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے چاہے کیونکہ نیوٹرل نہیں ہے نا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی میڈیا بہت کم ایسا رہ گیا جو صحیح کو صحیح ہو غلط کو غلط کہے کوئی پی ایم ای لین کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی پی ٹی کو سپورٹ کر رہے کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہے اسی طرح کا میڈیا رہ گیا وہی آپ کو ٹی وی چینل پر نظر آئیں گے یہی وجہ کہ لوگوں نے ٹی وی چینل دیکھنا کم کر دیا ہے اور بہت لوگوں نے بند کر دیا لوگ سوشل میڈیا پہ آگے ہیں لوگ یوٹیوب پر آگے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو سچ سننا ہے جب تک جنرلس کا کام تو یہی ہے کہ جو بھی غلط کرے اس کو آپ بتائیں جو صحیح کرے وہ بتائیں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر نواز شریف صاحب عمرے پہ لے جا رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف کر دیں اگر عمران خان صاحب آپ کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں تو عمران خان کی تعریف کر دیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور جنرلس ہماری آج کل بہت کم ایسے رہ گئے جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے بولا ہماری آگے پہلے بات ہوئی آپ نے بولا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجھتی یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجھتی ہے آپ کے خیال میں انڈیا کو لے کر بھی انڈین انڈینز کی یا انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے جو انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ یہاں صرف سارا قصور پاکستان کا ہے نہیں پاکستان کا جو قصور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن انڈین گورنمنٹ بھی جب یہ کہتی ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو کنٹرول کریں ہے ٹیررزم کو ختم کریں کنٹرول بھی نہیں ہو کہتا ہے ختم کریں پھر بات ہوگی تو ختم کرنا تو بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا ان کو یہ انڈسٹین کرنا ہوگا کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا اور پاکستان اگر کام شروع کرے تھوڑی بہت اپنی یقین دیانی کرا دے کہ ہاں جی ہم اس جگہ کام کر رہے ہیں تب بھی اگر بات چیز شروع ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے انڈین گورنمنٹ کو اس لیے کہ یہ جو انہوں نے پہلے گروپس بنائے تھے جو کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہاں جی ہم نے جہادی تیار کیے ہم نے مغانستان میں بھیجے ہم نے کشمیر میں بھیجے یہ ریکارڈ پر موجود ہے میں نہیں کہہ رہی ہے ہمارے سامنے ہیں سویت یونین کے معاملے لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے جو دس گروپ بنایا تھے اس میں سے ایک ہزار گروپ پاڑ نکل آئے ہیں تو اب ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ بہت سے مائنسٹ بھائی ہماری پہنچ کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی مائنسٹ والی ہو گئی تالیبانی سوچ ایک ہماریاں ہیں اگر ایسا ایسا نہ ہوتا تو مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا جو مشال خان سٹوڈنٹ ہے وہاں کے کے پی کے یونیورسٹی میں جس طرح سے مارا گیا وہ قصہ نہ ہوا ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا تو سلمان تاثیر کو نہ مارا گیا ہوتا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مار دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور ابھی چینیز کو تو بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے تھانے میں بند کیا ورنہ اس کو بھی شاید یہ لوگ مار پیٹ کے برابر کرتے پھر چینہ سے کس موں سے پیسے مانگتے لیکن بات ساری ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ہمارے جو نئے لیڈر بھی آ رہے ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ سب کی آدمی تسبیح دیکھتے ہیں بتانی کون سے جادو پڑھ کے پھونک رہے ہیں اگر اتنا ہی جادو پڑھ کے پھونک سکتے تو تھوڑا خزانے پہ بھی پھونک دیں کہ جی وہاں پہ کچھ پیسہ آ جائے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے ابھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کی اگر بات کریں بہت ٹائم بعد بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوس ناک واقعہ ہمارے سامنے آیا کونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا بہت برا لگا بہت افسوس ہوا کل بلکہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو بتائیں گیا تو پانچ آ انڈین فوجی جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں وہ شہید ہوئے اور افسوس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انڈیا پاکستان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی ریسپانسیبلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اور ایک کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیتہ نے بے خبر لوگ ہیں اور وہ ہمارے بلکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ہمزلگ یہ چیزیں بہت پرس والی چیزیں ہوتی ہیں جی exactly اس میں کیونکہ ہمارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی involvement ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ذرا سکتی سے کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلاول مٹو ذرداری کو جانا چاہیے ان کو اس واقعے کی وجہ سے اپنا trip cancel نہیں یا visit cancel نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں روک لگانی ہوگی ورنہ بھی فی ٹی ایف میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہونا بلکل جب ایسی situation رہے گی کبھی ہمارے اپنے ہاں پہ attack ہوں گے کبھی دوسرے کے ہاں پہ attack ہوں گے تو وہاں ان کا الزام ہمارے اوپر ہوگا تو پھر فی ٹی ایف کی طرف جانا ہمارے لیے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے بولا کہ مطلب جانا چاہیے بلاول بکا سرداری کو نوڈوٹ جانا چاہیے اور وہ جاتے بھی ہیں لیٹس کوز وہ جاتے بھی ہیں کیا اب انڈیا کی طرف سے اس طریقے سے warm welcome کیا جائے گا اس طریقے سے انہیں محبت کے ساتھ appreciate یا welcome کیا جائے گا آپ کے خیال میں کیونکہ اب یہ جو نہیں میرا نہیں خیال خیر یہ واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بہت ہار بھول پہنائے جاتے کیونکہ اس سے پہلے کوئی کہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں انڈین پرائی منسٹر کے بارے میں جس کو کہ ہاں جس کو کہ بہت غلط طریقے سے سب نے ظاہر ہے بہت ناپسند کیا نہ صرف انڈیا میں بلکہ اچھی بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی کہا کہ غلط ہے ہم نے ہوتو پارٹ کیا ویڈیو لی لوگوں کی اپینین لی ایون لوگوں نے یہ بولا کہ بھائی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ سے تو نفرت پھیلتی ہے اچھا لوگوں کو پتا چلنے لگا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا نفرت والی چیز ہے کیا محبت والی چیز ہے ہمارے پاکستان کے پولٹیشنز آج بھی نائنٹیز کے ٹائم میں ایٹیز کے ٹائم میں پولٹیکس کیوں کرتے نظر آ رہے مطلب ان کے ان کا مائنڈ کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا وہ کیوں نہیں سوچ پا رہے کہ دنیا بہت حقیقت پسند ہو چکی ہے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا چکی ہے اب یہ کشمیر کا چورن مذہب کا چورن انڈیا کا چورن چھوڑے کچھ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں کرنا پڑے گا ان کو اب ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہے گی اس لئے کہ اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا ڈیویلپ کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے اس لئے بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتے بھارت کے پاس جو پیسہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو ہے وہ تو کریں آپ بھی وہاں گئے ہوں گے میں بھی وہاں جا چکی ہوں ہماری سائٹ کے آزاد کشمیر میں وہاں پہ روڈ تک ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ نیٹ وک نہیں چلتا فون کا کئی پرابلمز ہیں اس پہ کام کرنا شروع تو کریں گے ورنہ تو بھارت لے جائے گا ادھر کا کشمیر بھی اور یہ مون دیکھتے رہ جائیں گے ایسا ہی ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا والے کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا والے کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں جی ٹونٹی آ رہی ہے دنیا کا سب سے انچا ریلوی بریج وہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں جو ٹرین کا سسٹم ہے ریلوی سسٹم ہے وہ کتنا ڈیویلپ ہو رہا ہے روڈز کتنی ڈیویلپ ہو رہی ہیں ہاسپٹلز کی بات کریں سکولز کی بات کریں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سے کہا جاتا ہے بھائی آپ کا آپ پاگل ہو آپ کو نہیں پتا ان کی ایکانومی کتنی بڑی ہے ہماری ایکانومی نہیں ہم اسٹم ڈاؤن جا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے دور سی سائٹ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے یہ کیسی محبت ہے مطلب یہ بلکل بے وکو بنانے والی بات ہے اور پھر آپ ایکانومی پہ کام کیوں نہیں کرتے ایکانومی پہ کام کریں نا فیکٹریز بند ہیں ٹریڈ بند ہیں نا فیکٹریز اوپن کرتے ہیں نا ٹریڈ اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل میں ان کو عادت پڑ گئی ہے فری میں بیٹ بیٹ کے کھانے کی پہلے ہی افغان مور کے نام پہ کھاتے رہے اور اسی طرح سے انہوں نے پیس بہت سال نکال دیے کہ ٹھیک ہے ہم تو دائشت گردی کی لڑے پتہ نہیں کونسی وار آف ٹیرر لڑی ہے جو کہ پیسہ لے کے لڑی جاتی ہے یہ تو بیچ رہے تھے نا زمین جب ہی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئے وہ ان کی پہ کیوں ٹیگ کر رہے ہیں افغانستان جی سب سے زیادہ وائی سی کی جو کنٹریز ہیں وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی اگر ایسے اسلامی کنٹریز کو ان کو اتنا بروسر ہے تو یہ جا کے سارا پیسہ کافروں سے کیوں مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں چائنہ کے پاس جاتے ہیں یورپ یورپین کنٹریز کے پاس جاتے ہیں اس کے بجائے وائی سی کی ففٹی ٹو کے ففٹی فور کنٹریز ہیں ان کے پاس جائیں سب ان کو ایک ایک بلین دیں تو ان کے پاس تو بے شمار پیسہ ہو جائے گا لیکن وہ ان کو پیسہ نہیں دیتے سعودی عرب جو دیتا ہے وہ کہتے ہیں سیونٹی ٹو آورز میں واپس لوں گا اس کو آپ بینک میں رکھیے خرچ نہیں کرنا ہے صرف دیکھنے کے لیے تو وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں نا وہ ہم بے وقوع بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں جو ہمارا ریلیجن فالنی کرتے ہیں بچارے پھر بھی سیدھے بے وقوع بن جاتے ہیں بار بار تئیس بار ہم جا چکے چوبیس میں بار ہم آئی ایم ایف گئے ہیں اور پوری بغیرتی کے ساتھ ہر روز اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جی باز ہم نے تو ساری شرطیں مکمل کر دی پتہ نہیں پیسے کیوں نہیں دے رہے ہیں لیے ہم لوگ ٹویٹی فورٹ ٹائم گئے اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے مطلب فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی بجائے یہ کہنے کے کہ ہم آئندہ آئی ایم ایف نہیں جائیں گے ہم اب آئی ایم ایف سے اپنا پروجیکٹ اپنا جو بھی ہے وہ ختم کر چکے ہیں ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب شرطیں پوری کر دی ہیں ہماری ہماری کام یہ بھی شاید یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کی جائے ہم نے صرف اور صرف وہ مانگے تانگے کر کے ہی کنٹری چلانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں کو کام آتا ہے تھوڑا بہت وہ پاکستان سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں کوئی نہیں رہتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا issue ہے اور یہ جتنے لوگ policy makers جو بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کی families ان کی اولادیں بھی باہر ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کا جو مردی لوگ آٹے کی لائن میں لگے یعنی انڈیا میں لوگ آئی فون خریدنے کے لیے لائن میں لگے اور ہمارے آپ فری کا آٹا لینے کے لیے تو یہ یہ ڈیفریسنگ یہ حق کرتی ہے یہ two nation theory ہے بالکل یہ two nation theory اور اس two nation theory پہ میں believe نہیں کرتی روبردست اچھا last میں مجھے بتائیں دیکھیں ہمارا کام یہ ہے جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہو اسے بھی point out کیا جائے جہاں پہ کچھ بہتر ہو رہا ہو وہ بھی دنیا کے سامنے لائے جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میری personal opinion کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں as a human being as a پاکستانی citizen ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے practically بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں minorities ہیں ان کی جو condition ہے اس کے لیے practically کچھ step لینے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کا image بہتر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو مجھے یا ہمارے جیسے جو social activist ہیں جو journalist ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں بیٹ بیٹ کے ہمیں کچھ initiative لینا چاہیے practically کچھ کرنا چاہیے یا نہیں minorities کے لیے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ christian ہو یا جو بھی ہو پاکستانی ہے پاکستانی minorities دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے ابھی تک جو ہے وہ دو ہندو فیملیز راولپنڈی میں adopt کی ہوئی ہے میں ان کے ہر مہینے ان کو پیسے بیشتی ہوں راشن کرتی ہوں اور ابھی مجھے ایک دو لوگوں کا اور بھی message آیا ہے تو hopefully میں ایک سے دو مہینے میں جو ہے وہ دو تین فیملیز اور adopt کر لوں گی تو میں ات سے زیادہ نہیں کر سکتی میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہوں لیکن 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 awareness دینی چاہیے جیسے آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت زبردست ہیں جس میں آپ ان کو fruits کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ساری چیزیں بلکل دینا چاہیے دینا چاہیے کرنا چاہیے اور لیکن یہ کہ ایسا بہت کم لوگ آپ جانتے ہیں ہمارے ہیں جو مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے جو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہی لوگ ملے تھے تم نے کسی مسلم کو کیوں نہیں دے دیا میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دے رہی تو لیکن بات ساری یہ کہ وہ awareness لانے کی بات ہے ایسے ہی ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی جب ہندوز کی help کی جاتی ہے یا minorities کی حاصل پر help کی جاتی ہے تو میں سندھ گیا مجھے بھی وہاں پہ experience کرنے کو ملا یہ چیز ہے دیکھنے کو ملی کہ جب وہاں کے دوسرے مسلم community تھی وہ یہ کہتے تھے شاید مجھے پوچھا جاتا تھا آپ ہندو ہو جو آپ ہندووں کی help کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی help کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں کی help کرنے آیا ہوں تو یہ سوچ ہمیں بدلنی ہے یہ اپنا سوچنے کا طریقہ ہمیں بدلنا ہے education system کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی آپ last میں یہ question ہے پھر education system تو بہت ہی خراب ہے پاکستان کا اور وہ جیسے ڈاکٹر پرویز ہوتھ بھائی کہتے ہیں نا کہ بس رٹہ اگر کسی نے لگا لیا ہے کسی کی memory کا ہمارا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے قابلیت کا نہیں تو بالکل وہی چیز یہاں پر ہے پاکستان میں اور ہمیں بہت ضرورت ہے سب سے پہلے تو ٹیکس بکس کو چینج کرنے کی اس کے اندر جو ہم نے minorities کے لیے نفرت بھرک کیے جو کہ ابھی کچھ weeks پہلے ڈان میں ایک نیوز آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیکس اور بڑھا دیا گیا ہے کم کرنے کے بجائے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی مجھے بھی اور آپ جیسے لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم انسان بنا سکے پاکستان میں یہاں پر ہم عجیب قسم کے جو جنونی پیدا کر رہے ہیں نا جو لوگوں کو مار دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ وہ ذرا ہمیں کنٹرول کرنے پڑیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ٹھیک ہوگا بلکل کوئی اس بات میں شک نہیں کہ ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں اویرنیس لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے جب تک ہم پاکستانی منورٹیز چاہے وہ ہندو ہوں کریسٹن ہوں سکھ ہوں جو بھی ہوں ان کو دنیا میں ایک رول موڈل کے طور پر نہیں پیش کریں گے کہ بھئی یہ دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے تب تک پاکستان نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے اور کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ کریٹی سائز کرتے ہیں آپ کو بھی شاید کہتے ہوں گے کہ آپ پاکستان کو ہمیشہ کریٹی سائز کرتے ہو تو ان کے لیے میں یہ چیلنج کھلا اوپن چیلنج ہے کہ آئیں گزیشتہ ایک سال میں کچھ بھی پاکستان